میرے دوستو عزیز عبدیو گو قرآن کی دلاوت میں قرآن کی دلاوت کے مقابلے میں اگر کسی اس شخص کا دل اور طبیعت قرآن کے علاوہ کسی اور مذہن اور قرآن کے علاوہ کسی اور شہر اور غزل میں اس کو لذہ زیادہ محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کے دل کی گندگی کی علامت کیونکہ قرآن سارے کلام کو فیل کر دینے والا ہے اور قرآن سارے دلاوتا ہوا باقشاہ ہے اگر کسی اس شخص کو قرآن کے پڑھنے یہ سننے سے زیادہ کسی اور چیز کے سننے میں مزہ آتا ہے تو یہ اس کے دل کی گندگی کی علامت اور جشخص کو قرآن کے پڑھنے میں دل نہ لگتا ہو سمجھ لو کہ اس تعدین دناہوں کے وجہ سے اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ اب قرآن کی دلاوت اس پر اثر نہیں اس لئے سب سے زیادہ قرآن کی دلاوت اور قرآن کے اشتخال اور قرآن کو غم کے ساتھ پڑھنا قرآن کو غم کے ساتھ یہ قرآن غم کے ساتھ نظری کیا ہے اور قرآن کو اپنے بحر سے سننا خود پڑھنا تو بے شک ہے لیکن دوسرے سے سننا بھی مصمون ہے کہ جو عمل اور جو قراج اور جو حدیث دوسرے سے سنی جاتی ہے دوسرے سے پڑھی جاتی ہے وہی ایمان کی زیادت کا بھی سکتا اذا تلیت علیم آیات اذا ذکر اللہ وجلت قلوبی ذکرہ اور تلیت یہ دونوں سے غیبتہ رہے ہیں کہ اپنے علاوہ سے نصیحت دینا اپنے علاوہ سے قرآن کا سننا ایمان کی ازدیاد اور اس کی تکمیل کا سکتا اس لیے یہ جو ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دوسروں سے سنا بھی کرتے جو بے ابن اکاب صاحب نے کہا ہے مجھو قرآن سناو میں سناو آپ تو آپ پر تو نظیم ہوا ہے فعنی اللہ نے مجھوکن لیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سننا اسی بات پر رو پڑے کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے یہاں آپ کا نام لیا ہے آپ کا نام لے کر کہا آپ اپنے علاوہ سے قرآن سننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاوہ صاحب نے قرآن سنجے دے ایک صحابی سے آپ نے قرآن سنا سنجے سنجے اس آیت پر رہے وَكَئِ فَيْزَا جِعْنَا بِكُنِّن مُجِبُ شَهِيد وَجِعْنَا بِكَعَلَا آرَا اَوْلَائِ شَهِيدَا اس پر آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابہ نے ان پڑھنے والے کو خاموش کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ آپ کے جا حال بڑھائیں میں نے عرض کیا کہ واقعی قرآن کے ساتھ شغف ہونا چاہے کیونکہ قرآن کی اتنا روئے یہ تو بزارتا خود شفاء ہے بزارتا خود شفاء ہے بزارتا خود شفاء ہے وَكُتُبُكَ حَوْلِي لَا تُفَارِقُ مَزْجَعِ وَفِيهَا شِفَاءُ لِلَّذِي عَنَكَ جدی دسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں اس کا قرآن کی تلاوہ سے بڑھ کر تو علاج ہے وَكُتُبُكَ حَوْلِي لَا تُفَارِقُ مَزْجَعِ وَفِيهَا شِفَاءُ لِلَّذِي عَنَكَ وَكُتُبُكَ حَوْلِي لَا تُفَارِقُ مَزْجَعِ وَفِيهَا شِفَاءُ لِلَّذِي عَنَكَ کہ تیرے خطوط ایتانی اگر اپنے محروم کو یاد کرے وہ بہن دیتا ہے کہ تیرے خطوط وہ تیرے رسائل وہ میرے آران کی جگہ کے چاروں طرف دکھ رہے گئے یہ میری آران کی جگہ سے کبھی جدہ نہیں ہو اور اور ان خطوط میں اس کے مقامین میں میری ان بیماریوں کے عاشق کے لئے شفا ہے جو بیماری ہمیں سینے گھندر شفایا ہو گئے سینے گھندر شفایا ہو گئے ہوں ان ساری بیماریوں کا علاج ان رسائل میں ہے وَكُتُبُكَ حَوْلِي لَا تُفَارِقُ مَزْجَعِ وَفِيهَا شِفَاءُ لِلَّذِي مَقَادِمِ کہ اللہ تعالیٰ کے قدام ان کے ہیں یہ میرے دن رات کا شغف ہے اور یہ میرے آران کی جگہ سے کبھی جدہ نہیں ہوگی اللہ کا کلام میرے آرانی جگہ سے کبھی جدہ نہیں ہوگی وَفِيهَا شِفَاءُ لِلَّذِي هَنَا كَاتِمُونَ اور ان آیات میں اس قرآن میں ان بیماریوں کا علاج ہے جب مماری میں سنوں تندر شپایا ہوگی دیکھو صحابہ اکرام کو کتنا شغفت ساقرآن کی تلاوت سے فرماتے ہیں ابو سلمہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جب مصرؒ شاید رضی اللہ تعالی سے کہ ہمیں ہمارے رب کی یا اطلاح بس یہ سے کہتے ہیں ذکرنا وہ سمجھ جاتے کہ امین امنین قرآن سننا چاہے وہ قرآن سننا شروع کر دی ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تدھی کہتے ہیں ابو مصرح حریز ہمیں ہمارے رب کی یا اطلاح بہت اچھی آواز سے قرآن بڑھتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مطاعت میں نے فرمایا موسیٰ شریح سے ہمیں ہمیں عرب کا شوق دلا ہو چنانچہ انہوں نے قرآن بڑھنے شروع کیا عشاقی نماز کے بعد قرآن سننا شروع کیا تو سنتے سنتے اتانک موزن آکر قابلین حجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کا نماز نظر ہو گیا حجر کے بعد قرآن سننے بیٹھے اس میں اتنا مشغور ہوئے کہ رات پوری ہو گئی تحدیر چھوڑ گئی حجر کی آزان ہو گئی حجر کو خیال نہ آیا کہ رات کتنی ہو گئی تب سنائے لوگوں نے کہا نماز نماز کا وقت ہو گیا ہے بعض لوگوں نے کہا تعجب سن گئی آج حجر نے فرمایا کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہوں جو قرآن سن رہے تھے یہ بجھے بعض کیا ایک حصہ ہے کیا ہم تعجب میں نہیں تھے اس نے یاد جیران بنی تعجب سن گئی ازان ہو گئی فجل کی رات کو قرآن سننے بیٹھے جو آقی میں ارس کرتا ہوں جن لوگوں کو قرآنوں کا شوق ہوتا ہے انہیں رات لوگ لنے کا پتہ نہیں سکتا ہے اس نے کیا تعجب کی بات ہے کہ قرآن سن رسول کے صبح ہو جائے فرمادہ رسمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ مجھ پر ایک دن ایک رات ایسی گزرے کہ میں قرآن کو پھول کر دیکھ کر نہ پر ہوں میرا دل نہیں چاہتا کہ ایک دن ایک رات مجھ پر ایسی گزرے کہ مجھ پر قرآن پھول کر دیکھ کر نہ پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھتے حاصل کر پیشن چلا ہے لیکن بیماری پیدا کی گئے یہ مسلمانوں میں موبائل میں قرآن کے احطے پڑھنے کی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی احانت ہے بے عدبی ہے صحابہ کے قریقے کی مخالفت ہے اور اسلام کے اندر نئی بدعات پیدا کرنا ہے عقلیں تو ختم ہو گئی ہیں عقلیں تو جاتی رہی ہیں اب تو شریعت اپنی جاہد کے بابن ہے اس طرح جواہاں نہ کریں اور رہا جواہاں ہوئی جواہاں تو ایک ایسا شیطان بنگاں کھڑا ہوا ہے کہ اس نے ساری سمجھوں کو ختم کر دیا یہ جائز ہے جائز اس لئے کہہ کہ خلائفہ راشدین کا یہی معمول تھا کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر کوئی کر بڑا کرتے عقل سمان کو قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں عثمان رفیق رفا رضی اللہ عنہ کہ اگر ہمارے دن پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوہ سے پیٹنا بڑھتا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو انتہائی ناپسند سمجھتا ہوں کہ ایک دن اوٹ پر ایسا گزر جائے کہ میں قرآن کو کھول کر اس نے دیکھ کرنا پڑھتا حضرت عثمان کو قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے فرماتے ہیں عبدالعیٰ مسجد اللہ عنہ کہ قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھا کرو اور اس پر قرآن کو کھول کر دیکھ کر اس پر دیر تک نظریں جمعہ کرو سب آثار صحابہ کے اقوال یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریفے اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ جاندے تھے جائندے زبانوں میں کیا تیلے قبر لے جائیں گے اور کیا نائنائی قددیں ربادات پر اندر پیدا ہوں فرمایا کہ قرآن کو دیر تک کھول کر غوثے دیکھا کرو قرآن کو کہا گیا نافے سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کیا کیا کرتے تھے فرمایا کہ تم تہاں کر سکو گے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور وضو اور نماز کے درمیان قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھتے تھے اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کو اچھاتے اور اس کو اپنے چہرے پر رکھتے اور روتے اور یہ کہتے کہ میرے رب کا کلام ہے اسے میں نے عرض کیا کہ کہ قرآن کی تلاوت میں صحابہ اکرام کے طریقے کی خدا کرو اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معبول بنا ہوئی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونہ من الخاسرین اللہم انہا نستغفرك و نتوب إليک اللہم انہا نستغفرك و نتوب إليک اللہم انہا نستغفرك و نتوب إليک ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخر لحسنة و اتنا عذاب النار سبحان رب لکل بل عزت عما يصیفون والسلام علیہ وسلم اللہم انہا نستغف کردیے موسیقی موسیقی موسیقی